انہوں نے لکھا ہے مسئلہ نوارا ٹھائیس میں غیر مقلدوں کے نزدیک مشت ذنی کرنی یا کسی اور چیز سے منی کو خارج کرنا اس شخص کے لئے مباہ ہے جس کی بیوی نہ ہو جس کی بیوی نہ ہو اگر گناہ میں مبترہ ہونے کا خوف ہو تو واجب یا مستخب ہوتا ہے عرف الجادی صفادو سو چودہ اس کے بعد اس پر تبزرہ یہ کیا ہے کہ آپ لوگوں سے یعنی جماعتِ حدیث سے جن کو یہ غیر مقلدین کہتا ہے اگر گناہ آپ لوگوں سے تو اس بنا پر عرض کیا جاتا ہے کہ آپ مدعی ہیں کہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں یعنی حدیث جو کرتے ہیں ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں اقوال رجال قابل اعتبار نہیں ہنفی شافی تو بیچارے آپ کے خیال فاسد میں قیاس اور رائے پر عمل کرتے ہیں اگر یہ مسئل غلط ہیں تو کبھی تو ایک رسالہ ایسا لکھ کر شیکیہ ہوتا جس میں علی حسن خان نور الحسن خان نوار سیدی صنخان غیر مقلدین مرودی صاحب کو صرف مقلدین ہی کی مقلدین ہی آنکھیں نکالنے کو رہ گئے ہیں یہ آپ کے عمیہ کیوں ان مسئلوں کے قائل ہو گئے یہ اس کے لفاظ تھے اس میں اپنی اسی قسط میں ہم پہلے بھی وضاحت کر چکے ہیں جس طرح کہ ہم یعنی علماء اور فقہاء کے مسائل کو غلط کہتی ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف آئے ہیں صحابہ تابعین تبہ تابعین عمیہ عربہ کے جو مقلدین ہیں ان کے جو مسائل جو قرآن و حدیث سے بھی نص یعنی ٹکراتے ہیں ہم ایسے مسائل کو غلط کہتے ہیں لہذا ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے جماعت حلدیث کے علماء کے بھی ایسے مسائل ایسے مسائل جو صراحت ہم قرآن و حدیث سے ٹکراتے ہیں ہم ان کو غلط کہتے ہیں لہذا اس کا یہ کہنا ہے کہ کوئی کتاب شاید تو انہیں کی ہوتی کہ نواف صدی اللہ علیہ وسلم خان کا فلا مسئلہ غلط ہے فلا مسئلہ نور علیہ السلام خان کا فلا مسئلہ جو ان کے بیٹے تھے فلا مسئلہ غلط ہے بھائی کتابیں لکھنے سے کیا ضرورت ہے جب تم ہمیں غیر مقلد کہتے ہو غیر مقلد کا مطلب یہ یہ ہے غیر مقلد کا مطلب یہ ہے کہ ہم علماء اہل عدیس جو ہیں ایک دوسرے کی تقلید نہیں کرتے ایک دوسرے کی بات ہم نہیں مانتے جو قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو تو ہمیں کتاب لکھنے کی کیا ضرورت ہے یہ تو ہمارا نام ہی کافی ہے اور یہ نام تم نے ہمیں دیا جو ہے تم نے جو ہمیں نام دیا ہے کہ سوائے قرآن و سنت کے جب ہم یعنی کسی کی نہیں مانتے تو پھر آٹومیٹا یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہر وہ مسئلہ کسی ہمارے عالم اہل عدیس کا جو قرآن و سنت سے ٹکراتا ہے لہذا موسیق بلیوزمہ ہے لہذا یہ مسئلہ اسی جترہ منصب کیا جائے گا صرف اس عالم کا مسئلہ کہا جائے گا تمام جماعت اہل عدیس جو عوام ہیں ان کا مسئلہ ہو اور باقی رہا یہ مسئلہ اس مسئلے کی نوعیت تو یہ مسئلہ بھی ایک ایسا ہے یہ مسئلہ بھی ایک ایسا اجتحادی مسئلہ ہے قرآن و سنت کے اندر کیا یہ مقلد حدیث یا قرآن کو عد پیش کر سکتا ہے کہ اس قسمتہ عمل جو ہے وہ قرآن و سنت کے اعتبار سے حرام ہے قرآن کے فلا عیت میں یا فلا حدیث میں بتا سکتا ہے کیا نہیں بتا سکتا ہے یہ سوائے اس کے یہی بتائے گا تو اس وجہ سے یہ مسئلہ بھی ہے کہ اجتحادی مسئلہ ہے اگر کسی ہمارے عالم نے اجتحاد کی وجہ سے اس کو جائز کہا ہے تو ضروری نہیں کہ ہمارے دوسرے علماء اہل عدیث بھی اسے یعنی مان لیں دوسری وجہ اصل میں یہ ہے کہ یہ مسئلہ شریعت بار سے جیسا بھی ہے شریعت بار سے تو اس کی حرمت نہیں قرآن و حدیث کے اندر ثابت لیکن لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اس سے استضرار کیا جا سکتا ہے اس کی حرمت پر وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قدفرہ المؤمنون اللہذینہم فی صلاة مخاشعون اس آیت کے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ واللہذینہم نے فروج محافظون وہ لوگ جو اپنی فرجوں کے حفاظت کرتے ہیں اللہ علا ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فا انہم غیر ملومین کہ وہ لوگ جو اپنی شہوت رانی یعنی صرف اپنی شہوت کو جو مٹاتے ہیں ختم کرتے ہیں کس ذریعے سے اپنے بیویوں کے ذریعے سے یا لونڈیوں کے ذریعے سے اس میں اللہ تعالیٰ نے تیسری کسی چیز کی اجازت نہیں تھی صرف دو چیزوں کا ذکر گیا یا بیویوں کا یا پھر اللہ تعالیٰ نے لونڈیوں کا اس سے معلوم ہا کہ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنِبْتَغَا وَرَا ذَلِكَ فَأُلَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ہے نا صورت المؤمنون کی آئیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غیر ہوئے یہ یعنی بیویوں کے علاوہ اور لونڈیوں کے علاوہ جو آدمی بھی اپنی خواہشات نفسانی پوری کرتا ہے جو راستہ اس کے علاوہ دونڈتا ہے یعنی بیویوں کے علاوہ اور لونڈیوں کے علاوہ فَمَنِبْتَغَا وَرَا ذَلِكَ جو لوگ دھمرتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا راستہ وَالْعَادُونَ اُلَائِكَ هُمُ الْعَادُونَ وہ لوگ زیادتی کرنے والے ہیں اسلام میں اور دین میں بڑھنے والے ہیں تو اس آیات سے اگر یہ نص نہیں ہے لیکن اس آیات سے اس فعل کے حرام ہونے پر استدرال کیا جا سکتا ہے اور یہ استدرال معقول بھی ہے تو اس وجہ سے جن علماء نے بھی اس کو حرام کہا ہے وہ اسی وجہ سے حرام کہا ہے اور پھر اس کے اندر طبی طور پر بہت بڑے نقصانات ہیں آدمی نامرد ہو جاتا ہے آدمی ختم ہو جاتا ہے آدمی کی یعنی رجالیت یعنی مرد ہونا اس سے ختم ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے یہ اس اعتبار سے بھی غلط ہے ایسا اعتبار سے بھی غلط ہے کہ آدمی کو اپنی مردمی قوت کو ختم کرنا کسی شریعت میں کسی طریقے سے جائز نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ قرآن مجید کی اس آیت سے اس کی حرمت میں اس درار کیا جا سکتا ہے لہذا بہرحال یہ مسئلہ جو ہے اجتحادی ایک مسئلہ ہے اس مسئلے کے بارے میں بھی کچھ علماء اس کے جواز کے قائل ہیں اور کچھ علماء اس کے عدمی جواز کے قائل ہیں اور ہم اس کو جو ہے قرآن کی اس آیت کے روح سے حرام ہی کہتے ہیں لہذا یہ ہماری تمام جماعت اہل عزیز کے علماء کا مسئلہ نہیں ہے لہذا اس نے جو کہا ہے کہ غیر مقلدوں کا سب کا مذہب ہے یہ بات اس کی غلط ہے تو اس لیے یہ ہماری یعنی رجحان ہمارا اس طرف ہے کہ یہ حرام ہے قرآن مجید کی اس آیت کے روح سے مسئلہ لیکہ ہے نمبر انتیس کا غیر مقلدین کے ندی قربانی کی بکری بہت سے گھر والوں کی طرف سے کفیت کرتی ہے اگر جو سو آدمی ہی ایک مکار میں کیوں نہ ہوں اب ان کے الفاظ نقل کیا ہے ایک بکری قربانی میں سو آدمیوں کی طرف سے کافی ہو مگر اونٹ اور گئے ساتھ ہی کے لیے کافی ہے سامرودی صاحب اس پر بگڑ گئے کہ ہزار کیوں لکھ دیئے اب میں پوچھتا ہوں اگر سو کی جگہ پر ایک مکان میں ہزار آدمی ہوتے ایک بکری قربانی میں ان کے طرف سے کافی ہوگی یہ نہیں وغیرہ وغیرہ بہرحال یہ بات جو اس نے لکھی ہے یہ یہ بات تو بالکل حدیث سے ثابت ہے ایک بکری کے لیے ایک بکری کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے اپنے فرمایا کہ ایک آدمی جو گھر کا یعنی مالک ہے گھر کا مالک ہے جو آدمی سربراہ ہے گھر کا اگر وہ اربانی کا ایک جانور یعنی بکری جو ایک آدمی کی طرف سے ہوتی ہے اگر وہ کرتا ہے تو اس کے تمام اپنے اہل وعیال کی طرف سے اس کے بیٹوں کی طرف سے اس کی بیٹیوں کی طرف سے جو اس کے ساتھ ہیں اور جو سب کا وہ سربراہ ہے تو ایک یعنی بکری کی فیض کرتی ہے اس میں صحیح حدیث موجود ہے اور باقی اس کا یہ حوالہ دینا کہ جناب گائے کے اندر تو اتنے ہیں تو اونٹ کے اندر اتنے ہیں گائے کے اندر اتنے ہیں تو اونٹ کے اندر اتنے ہیں تو یہاں ایک آدمی کے اگر سو بھی بیٹے ہیں اور ایک آدمی کے اگر ہزار بھی ہیں اس کے کمبے قبیلے کے اندر تو ایک بکری کیسے کافی ہو جائے گی چونکہ یہ لوگ ہیں بیچارے کیا قیاسات و زٹلیات و اقلیات والے اب یہ مسئلہ جو ہے اس مسئلے کا اس مسئلے سے کیا تعلق اسلام نے